who is the love one who is الرحمن who is المنان لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد is the message اللہ صرفتا لا الہہ الا اللہ اللہ محمد is the message اللہ دو صلباء کرام علماء کرام آج کا ہمارا موضوع ہے استعمنا کہ استعمنا کی سے کہتے ہیں اور اس کے شرعی مسائل کیا ہیں اور روزہ دار کیلئے استمنا کا کیا حکم ہے کہا جاتا ہے کہ اگر روزہ دار استمنا کرے استمنا کہتا ہے یعنی اختیاری حالت میں منی کا خارج ہو جانا یا جسے آپ اہدنام کہتے ہیں اس حالت میں منی کا اخراج ہونا وہ استمنا کہلاتا ہے لیکن اس کے مسئلے میں آگے پھر وزاعت بھی ساتھ میں آ جائے گی دامنے وقت میں گجائش نہیں ہے کہ اس کے پر زیادہ پیس کی جائے لیکن کہتے ہیں کہ اگر بے اختیاری کی حالت میں کسی کی منی خارج ہو جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا جیسے اس دن مولانا حرنواز صاحب نے بھی سوال کیا تھا تو وہی سوال یہاں پہ اسی بحث میں بھی پھر ذکر ہو گیا ہے کہتے ہیں کہ اگرچہ روزہ دار کو علم ہو کہ اگر دن میں سوئے گا تو اسے احتلام ہو جائے گا یعنی اسے یقین بھی ہے وہ جانتا بھی ہے کہ اس کی کیفیت و حالت اسے بتا رہی کہ مجھے احتلام ہو جائے گا تب بھی اس صورت میں بھی اگر منی خارج ہو جائے تب بھی اس کا سونا بھی جائز ہے اور روزہ بھی باطل نہیں ہے اور خواہد نہ سونے کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف نہ بھی ہو اور اگر اسے احتلام ہو جائے تو اس کا روزہ بھی باطل نہیں ہوتا ہے کوئی حرج اس میں کبھا اکٹ نہیں ہے اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر روزہ دار منی خارج ہوتے وقت نید سے بیدار ہو جائے یعنی جیسے شہاوت کے وقت اس کے وقت اس کی آنکھ کھل جاتی ہے یا بعض ان لوگوں کی نیت جو ہے وہ کھل جاتی ہے آنکھ کھل جاتی ہے تو اس وقت بھی کہتے ہیں اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ منی کو روکے ٹھیک ہے جی نکلنے سے روکنا ضروری نہیں ہے اگر نکل رہی ہے تب بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہے اور آگے کہتے ہیں کہ جس روزہ دار کو احتلام ہو گیا ہو وہ پشاپ کر سکتا ہے خواہ اسے یہ علم ہو کہ پشاپ کرنے سے باقی مادہ منی بھی باہر نکل آ جائے گی تب بھی اس کو روکنا ضروری نہیں ہے اور پشاپ بھی کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے اس میں کوئی بات شرعن نہیں ہے اور اسی طرح سے کہتے ہیں جب روزہ دار کو احتلام ہو جائے اگر اسے معلوم نہ ہو کہ منی نالی میں رہ گئی ہے تو اس صورت میں کیا حکمیں کہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ جناب غسل سے پہلے پشاپ نہیں کرے گا تو غسل کے بعد منی کے جسم سے خارج ہو جانے کے بعد احتیاط مستحاب یہ ہے کہ غسل سے پہلے کیا کرے پشاپ کرے اب احتیاط مستحاب لگائی گیا یعنی اگر وہ نہیں پی کرتا تو بھی حج کا بات نہیں ہے اور آگے کہتے کہ جو شخص منی نکالنے کے ارادے سے چھیٹ چار کرے یا دل لگی کرے لیکن اس کی منی نہ نکلے تو اگر دوبارہ روزے کی نیت نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہے اور اگر دوبارہ روزے کی نیت کر لے تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ روزے کو تمام کرے اور اس کی قضاء بھی بجال ہے لیکن کفارہ اس پر واجب نہیں ہے صرف قضاء واجب ہے اور اس طرح کہتے ہیں اگر روزے دار منی نکالنے کے ارادے کے بغیر مثال کے طور پر اپنی بیوی سے چھٹ چار کرتا ہے یا ہسی مزاق کرے اور اسے اتمنان ہو کہ منی خارج نہیں ہوگی اگرچہ اتفاقا منی جو ہے وہ خارج ہو جائے تو اس کا روزہ صحیح ہے اس کا روزہ باطل نہیں ہے اور اسی طرح البتہ اگر اسے اتمنان نہ ہو تو اس صورت میں جب منی خارج ہوگی تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا یعنی اگر اسے شک ہے خدشہ ہے یا اسے یقین ہے کہ اگر میں نے ایسا فیل افعال یا ایسی ہسی مزاق یا ایسی کچھ شیر خارج کی جیسے میری منی خارج ہو جائے گی تو اس طرح کا فیل کرنا موجب روزے کا باطل ہونے کا موجب بن سکتا ہے اور اسی طرح ہماری انگلی بحث جس کو ہم آدھا ہی ایک مسئلہ ہم بیان کرتے ہیں باقی کو وقیہ کو انشاءاللہ کل کے رقص میں شروع کریں گے اور آگے متلات روزہ میں ہے کہ خدا اور رسول پر بہتان باندھنا کہتے ہیں کہ اگر روزے دار زبان سے یا لکھ کر یا اشارے سے یا کسی اور طریقے سے اللہ تعالی یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی سے جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات منصوب کرے تو اگرچہ وہ فوراں کہے دے کہ میں نے جھوٹ کہا ہے یا توبہ کر لے تب بھی احتیاط لازم کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہوگا اور احتیاط مصطاب کی بنا پر سیدہ فاطمت و ظہرہ اور تمام انبیاء مرسلین اور ان کے جانشینوں میں سے بھی کوئی جھوٹی بات ان کی طرف منصوب کرنے کا بھی یہی حکم ہے یعنی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اگر کوئی روایت جیسے آپ علمات علماء ماہ سیام ہے تو آپ لازمان ضرور اپنے علاقے میں منطقے میں بستیوں میں گاؤں میں ضرور آپ میسج کے ذریعے مسائل شریعہ یا روایات